اسلام علیکم آج فروزن آئٹم کے ساتھ میں آپ کے لئے ریسیپیز لے کے آئی ہوں جو کہ رمضان اسپیشل ریسیپیز ہیں یا جو ورکنگ میرمیمنس ہوتی ہیں ان کے لئے بیسٹ رہے گی تو آپ یہ بنا کر رکھیں گے تو آپ بہت جلی سے اپنا میل ریڈی کر سکیں گے تو آ جاتے ہیں سب سے پہلی ریسیپی کے طرف جو کہ ہے تندوری چکن آپ کو پتہ ہے تندوری مسالہ میں نے آپ کو ابھی کچھ دن پہلے سکھایا تھا میں لیں گا آپ کو ریسکیپشن میں دے دوں گی یہاں میں نے آٹھ سے دس پیسیز چکن کے لئے ہیں جو کہ کڑھائی پیسیز کہلاتے ہیں اب اس میں ہم ڈالیں گے نمک اور سرکا یا لیمون کا رس آپ ڈال سکتے ہیں اس کو لگا کے آپ اچھے سے میکس کریں گے اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو بلرڈ اور یہ جو اس میں پانی بہت زیادہ نکلتا ہے وہ مسئلہ نہیں رہے گا اور اسمیل بھی نہیں آئے گی اس کے بعد جو آپ نے اس میں لگانا ہے تندوری مسالہ ہوم میٹ ہے آپ چاہیں تو شان کا یا کوئی اور پروڈک کا لے سکتے ہیں تو اب آپ اس میں بھی مسالہ لگا دیجئے گا اچھے سے اس کے علاوہ اس میں لہسن اور ادھر کا پودر ڈال لی ہوں اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ پیسٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں دہی ہم لیں گے ایک کپ جتنا 200 گرام اس کو اچھے سے ملا کے ہم مسالے کو رکھ دیں گے اور ہم اس میں تھوڑا سا فوٹ کلر بھی ڈالیں گے جس سے بہت اچھا کلر آئے گا آپ اس کو فریز کر کے رکھیں گے اور بہت آرام سے جب آپ کو پکانا ہو تو فریزر سے نکالا اور آپ نے تھوڑا سا آئل میں اپنی چکن ڈال کے ہلکی آنچ پر دم دے کے پکا سکتے ہیں اور کوئلے کا دھوان دے کے آپ کی ریسیپی ریڈی ہو جائے گی تو یہ ریسیپی تیار ہے بہت مزیدار بنتی ہے تندوری چکن میری سپیشل ریسیپی ہے یہ دیکھیں تندوری مسالہ ہے جو میں یہ ٹائٹ جائے میں رکھتی ہوں اور فریز میں رکھتی ہوں تو یہ ہم اس کو فیزر میں رکھ دیتے ہیں فرسٹ ریسیپی ہماری ریڈی ہو گئی ہے مزیدار سی تندوری چکن اب آج جاتے ہیں سیکنڈ ریسیپی کی طرف جو سیکنڈ ریسیپی ہے ہماری وائٹ چکن کڑھائی کی ریسیپی اور اس کے لیے بھی میں نے آٹھ سے دس پیسس لیے ہیں چکن کے بیٹے پیسس لیے ہیں آپ چاہیں تو بون لیس بھی لے سکتے ہیں مگر کڑھائی ہمیشہ ہڈی والی چکن کی بہت اچھی بنتی ہے اس میں ہم نمک اور سرگاہ لگا کے رکھ دیں گے تقریباً دس منٹ کے لیے اس سے یہ ہوگا کہ اس میں سمیل نہیں آتی اور چکن میں بلیٹ کا مسئلہ نہیں ہوتا جو پکتے بے نکلتا ہے اب ہم ایک مسالہ بنا لیتے ہیں جس کے لیے دو عدد ہم نے پیاز تین سے چار ہری مرچے اور ہرا دھنیا لیں گے اور ان کو ہم تھوڑا سا پانی ڈال کے پیس لیں گے زیادہ پانی مد ڈالی گا بہت تھوڑا سا اس کے بعد ہم نے جو چکن ہم نے سرکا اور نمک لگا کے رکھی تھی آپ چاہیں تو اس کو دھو بھی سکتے ہیں مگر میری چکن بلکل فریش ہے تو اس میں دھونے کی ضرورت نہیں ہے اب اس میں ہم وہ جو مسالہ ہے وہ ہم ڈالیں گے اچھا ہوم میٹ سارے مسالے میں استعمال کر رہی ہوں تاکہ کوئی مشکل نہ ہو اب جو ہم نے ہرا مسالہ بنائے پیاس ہری میچے اور ہرا دھنیا کا وہ اس میں ہم نے ایڈ کر لیا ہے پانی کا استعمال بس میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ کم کریے گا اس کے بعد ہم دھائی لیں گے تقریباً آدھا کب ہے اور گاڑا دھائیو تو بہت اچھا رہے گا ہینگر یوگرٹ بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم اس میں بلیک پیپر پاڈر ڈالیں گے ایک چمچ بھر کے اس میں جائے گا دھنیا پاڈر اور زیرہ پاڈر دھنیا پاڈر کی زیادہ مقدار ہے اور زیرہ آدھا ہے اور یہ ہم استعمال کریں لہسن کا پاڈر اور ادرک کا پاڈر میں ادھا کلہسن اس لئے پیس نہیں ڈال لی ہوں تاکہ زیادہ پانی نہ چھوڑے اور اس کو ہم نے مکس کر لینا ہے اچھی طرح سے نمک آپ چیک کر لیجئے گا نمک میں نے بہت کام ڈالا تھا شروع میں اس لئے تھوڑا سا اور ڈال دیا ہے اب یہ اتنی مزیدار سی ہماری وائٹ چکن کڑھائی تیار ہو گئی ہے آپ اس کو فریز کر سکتے ہیں اب آ جاتے ہیں ہم تیسری ریسیپی کے تر جو کہ ہماری ونگز ہیں ہم ونگز کا مسالہ بنا کر رکھ دیں گے اور یہ میرے پاس تقریبا بارہ سے چودہ ونگز ہیں اس کو میں نے ایک کوکنگ پوٹ میں ڈال دیا ہے اب اس میں میں ایٹ کروں گی بہت مزیدار سی ساوس ہوتی ہے سراجہ ساوس جو کہ میری ختم ہی ہو رہی ہے تو تقریبا دو سے تین ٹیبلی سپون آپ ڈال دیے گا میں کیا کروں گی اس میں بانی تھوڑا سا ڈال کے اس کو یوز کر لوں گی تو اس سے بہت اچھا فلیور آتا ہے نہیں ہو تو مت ڈال دیے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے اب اس میں ہم سویا ساوس ڈالیں گے اور ہم اس میں چیلی ساوس ڈال لے ہیں اور سرکہ ڈال لے ہیں جو کہ چائنیز کے پاس سب کے پاس رکھا ہوتا ہے جو گھر میں چائنیز بنانے والے ہوتے ہیں اب اس میں ہم ڈالیں گے کوٹی بھی لال مرچیں اس کے علاوہ اس میں بلیک پیپر جائے گی بلیک پیپر کا پورڈر اس میں نمک ڈالے ہیں اس کے علاوہ اس میں ہم نے لہسن کا پورڈر ڈالے ہیں اب اس کو اچھے سے ہم مکس کر لیں گے آپ کے پاس ٹائم ہو تو تھوڑا سا مرینیٹ بھی کر سکتے ہیں میں نے اس میں پانی بلکل نہیں ڈالے ہیں البتہ صرف سرچہ ساوس پہ جو تھوڑا پانی تھا وہ ڈال کے میں نے رکھ دیا ہے اب اس کو میں ڈھاپ کے تقریباً چھے سے ساتھ منٹ کے لیے میں اس کو پکنے رکھوں گی اپنے ہی پانی میں یہ گل جائیں گی بہت اچھی سی اس کو آپ دیکھ لیں جب بلکل پانی جہے ڈرائی ہو جائے اس کا جو اپنا چکن کا پکتے ہوئے پانی نکلتا ہے وہ پک کر ڈرائی نکل کے ڈرائی ہو جائے گا اور اس کو نورمل روم ٹیپرچر پہ لاکے آپ اس کو اس میں رکھ دیں گے جس میں آپ نے فریز کرنا ہے اچھا کانچ کا اگر آپ برطن میں کوئی چیز ڈالتے تو آپ گرم ڈال سکتے ہیں پلاسٹک میں ہمیشہ یاد رکھئے کہ تھنڈا کر کے ڈالا کریں تاکہ کوئی بیماریوں کا خطرہ نہ ہو یہ بہت مزیدار بنتا ہے اب آپ کو جب یہ پکانا ہو تو آپ اس کو نکالیے گا ڈی فروز کریے گا اور پھر آپ انڈے سے اور میدے سے اور بریڈ کرم سے کوٹ کر کے فرائی کریے گا پہت مزیدار لگتا ہے از ار سنیک تو یہ ریسیپی بھی میں ہماری تھرڈ ریڈی ہو گئی ہے اس کو فریز کر دیجئے گا اب آ جاتے ہیں ہم اپنے ہیدربادی خورمے کی طرف جس کے لئے فرائی پیاز ہرہ دھنیا ہری مرچے اور ادھرک لہسن لیا ہے میں نے اور بادام لیا ہے تقریباً آٹھ دانے اور اس کے علاوہ کھوپرے کا پوڑل لیا ہے آپ چاہیں تو یہ ہلکا سا بھون کے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور دہی لیا ہے ایک کپ ان تمام چیزوں کو میں پیس لوں گی پانی کے بغیر پانی مر ڈالے گا ہماری دہی کا جو پانی ہے وہ ہی استعمال ہو جائے گا اب میرے چکن لے لی ہے تقریباً تین پاؤ جتنی چکن لے لیجے گا اپنی فیملی کی رہاست سے آپ چکن کو کم زیادہ کر سکتے ہیں اب اس کے اندر ہم نے ڈالا ہے یہ دیکھیں کتنے پیسی سے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں تو اب اس میں ہم مسالے ڈالیں گے جس میں ہیں پیسی بھی لال مرچیں پیسی بھی کشمیری مرچ لے لیں یا پیپری کا پوڑل لے لیجے نمک لیں گے ہم کونٹیٹی میں ڈسکرپشن میں انشاءاللہ لگ دوں گی تمام چیزوں کی اس میں پیسا و دھنیا جاتا ہے زیرے کا استعمال تھوڑا سا کریں گے بھناوہ پیسا و زیرہ ہے اس کے علاوہ اس میں گرم مسالہ پورڈر یہ ہم ڈال کے اس کو مکس کریں گے آپ کیسے مکس کر سکتے ہیں جیسے میں ڈبے میں کرنی ہوں تو بند کر کے آپ خوب اس کو ہلا لیں یہ مسالہ جو ہے بیسک مسالہ ہے میں اسی سے خورمہ بناتی ہوں اگر خشکش ہوں آپ کے پاس خشکش کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اب اس میں ہم ڈالیں گے جو پیسٹ ہم نے بنایا تھا دہی کا بادام کھوپرے ہری مرچے ہرہ دھنیا اور ادھر کلیسن اس میں ادھر کلیسن گیا ہے اور اس سے بہت اچھا فلیور آتا ہے یہ ہماری میانیشن بلکل تیار ہے اس میں کوئی فوڈ کلر نہیں جاتا ہماری فوڈ ریسیپی بھی ریڈیز کو فریز کر دیں گے اور جب آپ کو پکا نہ ہو تو آپ آئیل کو گرم کریں گے اور اس کو ہم پکا لیں گے اور بہت مزیدار سا خورمہ ہمارا ہے رڈی ہو جائے گا یہ چاروں ریسیپیز آپ کو کیسی لگیں بہت آسان آپ کے رمضان اور آپ کا میل پلیننگ کے لیے بہت آئیڈیل ریسیپیز انشاءاللہ اور بھی شیئر کروں گی چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گے